حضرت یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں یہ خوفناک باتیں ہیں اور جنگ اور جنگ کے بعد ایٹم بم والی جنگ اب تو خیر فوجیں ایسی نہیں ہیں کہ ہماری فوج تو ہندوستان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ فوجیں آپس میں ایک دوسترے کے عاملے سامنے آکے لڑیں گی پاکستان نے جو ٹارگٹس انڈیا میں کیے ابھی چھے جگہوں پہ انہوں نے جو اپنے جو بھی چیزیں وہاں ماری وہ ہندوستان جائے بغیر کی انہوں نے اپنی تیریٹری میں سے کی تو اپنی جہازوں سے میزائز جو مارے وہ اپنے علاقے پاکستان سے کیا انہوں نے اب تو یہ موقع آگیا ہے کہ جو جنگ ہوگی وہ ایسی ہوگی اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایٹم بم والی کوئی بات آگئی تو وہ تو دنیا کو تباہ کرے گی ہندوستان اور پاکستان کی بات نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ دنیا کو وہ تباہ کرے گی چند دنوں کے لئے یا چند سالوں کے لئے وہ دنیا کو تباہ کرے گی لمبے عرصے کے لئے کیونکہ ایٹم بم کے بعد جو دھوان آسمان پہ ہو جائے گا وہ اتنا اوپر ہو جائے گا کہ وہاں سے اس کے بعد سورج کی شوائیں جو ہیں ان میں کمی ہو جائے گی بارش میں کمی ہو جائے گی زمین کی ذرخیزی ختم ہو جائے گی وغیرہ 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 تو یہ تو یہ تو بہت ڈینجرز بات ہے اسی حوالے سے میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گا فرض کریں کہ میرے ذہن میں اب یہ ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر مسٹر موڈی آپ کی بات سن رہے ہوں آپ انہیں کیا کہیں گے کہ میاں باز آؤ آپ ان کو کیسے کہیں گے آپ کے پاس چند منٹ ہوں اگر ان کے ساتھ تو آپ ان کے کان میں یا ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یا اپنی باڈی لینگویج سے آپ ان کو کیا کہیں گے کہ میاں تم باز آجاؤ یہ حرکت نہ کرنا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جنگیں جو ہے وہ اب جو فضائی ہیں اور فضائی ہیں ایٹمی ہیں اور اس وجہ سے یہ سارے حوال پیدا ہوتے ہیں اور یہ آگے سے آگے خوفناک ہوتی چلی آتی ہے اور یہ وجہ ہے کہ جاپان کے اندر جو ہے ہیروشیما ناغا ساکی کو پر جو ایٹم بم کا تجربہ کیا گیا اس کے اثرات آج تک محسوس کیا جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بہت خطرناک جو ہے صورتحال ہے تب ہی اس وقت عالمی قوتیں بھی تو پاکستان انڈیا کی جنگ کے حوالے سے جو دہل گئی ہیں امریکہ داخل ہو رہا ہے روس آ رہا ہے چائنہ کھڑا ہو گیا ہے اور سعودی آ گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ذرا صبر کرو کیوں ان کو پتا ہے کہ آپ کی بات کہ انڈیا پاکستان تباہ نہیں ہوگا یہ تو پوری دنیا لپیٹ میں آ جائے گی یہ تو آگے جو بڑھتی چلی جائے گی اور باقی آپ مودی صاحب کی بات تو مودی صاحب کو ایک ہی بات کہوں گا ایک ہی بات کہوں گا کہ جس طریقے سے ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اور اسرائیل کو ایک ملک سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہے اسی طریقے سے پاکستان کو بھی ایک ملک سمجھیں اور ان کے ساتھ ٹریڈ کریں اور کشمیر کو ازادی دیں بنیادی بات اصل بھی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ اصل میں اچھے تعلقات اس سے نہیں رکھ پا رہا کہ وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا لہذا ایک چھوٹا سا سبق مودی کو یہ ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستان کے وجود کو تسلیم کر لیں اپنے دل دماغ اور پیپر کے اوپر وہ اس کو تسلیم کر لے کہ پاکستان کو ہم نے مال دیا وہ پاکستان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اس وجہ سے پاکستان ان کی آنکھ کے اندر ایک کانٹہ بناوا ہے جس دن ہندوستان جو ہے پاکستان کے وجود کو تسلیم کر لے گا تو جگڑا ختم ہو جائے گا اور ان کے ساتھ جو وہ ان کے ساتھ ایک نتنگ چیز نہیں ہوگا ایک سمتنگ ہوگا لہذا ان کے ساتھ وہ ٹریڈ بھی کرے گا تعلقات بھی بحال کرے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ سری لنکا یہ نیپال یا جو ہے تامناڈو نہیں ہیں یہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے ایٹمی طاقت ہے لہذا یہی مودی سے میں کہوں گا ایک تو پاکستان کے وجود کو تسلیم کر لے دوسرے اس کی سٹینٹ اور قوت کو تسلیم کر لے یہ دو چیزیں تسلیم کر لے تو مودی کو خود راستہ مل جائے گا کہ مجھے پاکستان کیسا کیسے تعلقات رکھنے ہیں دیکھیں کہنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان جو کوشش کر رہے ہیں شاید وہ یہی کوشش کر رہے ہیں جو بھی آپ نے فرمایا اور جو آپ نے بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سولہ آنے صحیح بات ہے کہ اگر مودی یا ہندوستان کی حکومت یہ سمجھ لے کہ پاکستان اب اس دنیا میں ہے ستر سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جانے والا نہیں ہیں اور تو وہ یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے ابھی تک وہ مانی نہیں سکے جو بھی حکومت آتی ہے وہ کوئی گڑھ بڑھ اسی طریقے سے کرتی ہے اور مودی تو خاص طور پر اس نے تو ثابت کر کے دے دیا گجرات میں بھی جہاں اس نے اتنے مسلمانوں کا قتل کیا تو میرا خیال ہے عمران خان بھی اسی قسم کی کوئی کوشش کر رہے اللہ کرے کہ ان کی کوشش کامیاب ہو جائے موسیقی 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 موسیقی